نہیں رہے گا دوستو بہت ہی کمال کی ٹپ ہے صرف اور صرف تین چیزوں سے بنی ہوئی ہے پہلے بھی میری ویڈیو پیش کر چکا ہوں اس میں بھی تین ویڈیو تین انگیڈیو سے اور اس ویڈیو میں بھی صرف اور صرف only three انگیڈیوز موجود ہیں بہت ہی کمال کی چیز ہے گھر میں آپ کے وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو اس نسخے میں ایڈ ہوں گی تو آئی چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دیسیل ٹی وی چینل کو لازمی سبسکرائب کریے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈی سبسکرائب کریے تاکہ میری ویڈیوز آن تک پہنچائیں آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دوستو اس نسخے میں لینا ہے جو چیز وہ ہے دوستو پیاز کا پانی ٹھیک ہے پیاز کا پانی اب آپ نے کیسے نکالنا ہے یہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں آپ دو طریقوں سے اس کا پانی نکال سکتے ہیں پر ایک سلائز کریے اور اس کو کپڑ چھان کر کے آپ نکال لیں یا پھر چھنینی کی مدد سے آپ اس پیاز کو بیچ میں ڈالیں اور مچوڑے میں تو پانی نکل آئے گا اور ایزی پروسیس یہ ہے کہ آپ اس کو گرینڈر میں ڈالیے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے گرینڈر میں جب پیاز جلے گا تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے پھر اس کو آپ ڈالیے چھنینی میں اور ایزی پروسیس آپ کا انینڈر نکل آئے گا اور انینڈر آپ نے تقریبا سے تقریبا لینا ہے دوستو 3-2-4 ٹی سپون ٹھیک ہے 3-2-4 ٹی سپون پیاز کا پانی لینا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے دوستو کوکوناٹ آئل یعنی کہ کھوپرے کا تیل ٹھیک ہے یہ آپ نے تقریبا سے تقریبا دو چمچ لینے ہیں یا تین چمچ ہی کر لیجئے کھوپرے کا تیل بھی تین چمچ ٹھیک ہے اور انینڈ مارڈر بھی تین چمچ ٹھیک ہوگا اب تیسرے نمبر پہ لاسٹ چیز جو اس مسکر میں آئیڈ ہوتی ہے وہ ہے دوستو سب سے زبردست چیز آلیو آئل نیچرل ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو تیل ہے آلیو آئل بہت کمال کی چیز ہے بالوں کے لیے اس کو فیس پر بھی استعمال کر دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو کھانوں میں بھی استعمال کر دیتا ہے یہ چونکہ آپ کو گوڈ فیٹس دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو اچھی صحت دیتا ہے نہ کہ برے فیٹ برا کولیسٹرول جو ہے وہ قطرناک ہوتا ہے گوڈ کولیسٹرول آپ کی صحت بڑھاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی ہڑیوں کو مضبوط کرتا ہے تو یہ آپ نے تقریباً دو چمچ لے میں ہیں ٹھیک ہے اب ان تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکسٹ کر لیجئے مکسٹ کر کے آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں ٹھیک ہے اب اس کو بالوں میں کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے طریقہ ذرا غور سے سنیے گا ٹھیک ہے یہ نہ ہو طریقہ آپ سے مس ہو جائے اور نسخہ آپ دیکھتے رہیں ہو سکے تو ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیا کریں تاکہ تمام جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو مل جائے ساتھ ساتھ دوستو اس کو آدمی جب بال آپ واش کریں گی ٹھیک ہے یہ لڑکوں و لڑکیوں دونوں کے لیے ہیں ٹھیک ہے جب آپ بال واش کریں گی اس کے بعد آپ بالوں کو سکا دیجئی سکا کر اچھی طرح سے جب سر سک جائے بال سک جائیں پھر اس کے بعد یہ ٹوٹکا اپنے سر پر لگائیے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح سے مساج کریں اور بالوں پر جو باقی دیل رہ جائے گا وہ اپنا بالوں پر لگا لیجئے ٹھیک ہے بالوں کی لنٹ میں لگا لیجئے بالوں کی جڑوں میں اس کا خاص مساج کریں اچھی طرح سے مساج کریں اور اس کو رات کو چھوڑ دیں اور صبح جواب اٹھیں گے تو سر کو اگے واش کر لیں کسی اچھے شیمپو سے ہربل شیمپو یوز کیا کریں ہربل شیمپو میں کسی قسم کا کیمیکل موجود نہیں ہوتا جو دوسری شیمپو ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ مدار میں کیمیکلز یوز کی جاتے ہیں جو آپ کے بالوں کو جلد وائٹ کر دیتے ہیں اور پتلہ بنا کر گرنا جروع کر دیتے ہیں تو اس کو اس طرح سے کچھ استعمال کرنا ہے اور آپ کے بال انشاءاللہ 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 بہت کمال کے ہو جائیں گے ٹھیک ہے لمبے بال تو ہوں گے ہی ہوں گے لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے گنجپن کا بھی خاتمہ ہوگا اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو وہ بال گرنا بند ہو جائیں گے کمپلیٹلی ٹھیک ہے ٹیم ڈیز کا یہ چھوٹا سا کورس ہے دس دن میں آپ اپنے بالوں کو گرنا بند کر سکتے ہیں دس دن آپ یوز کریں اگر آپ کو فائدہ اچھا ہو رہا ہے تو آپ لگتار اس کو یوز کرتے ہیں دس دن بعد ایک دن چھوڑ کے ایک دن پھر یوز کریں پھر ایک دن یوز کریں پھر ایک دن چھوڑیں یعنی کہ ایک ایک دن کا وقفہ دے کر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں دس دن کے بعد لیکن دس دن ریگلر یوز کرنا ہے پہلے دس دن ٹھیک ہو گیا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے اب آپ کا کام ہے اس کو استعمال کرنا اور مجھے کمنٹ باکس میں آ کر استعمال کرنے کے بعد ریپلائے کرنا کہ آپ کو فرق محسوس ہوا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو فرق محسوس ہوا ہو تو کمنٹ باکس میں پیلائے کا احسان لازمی دیجئے گا تاکہ مجھے حوصلہ ہو کہ میرے ویورز ابھی بہت زندہ ہیں بہت باقی ہیں یعنی کہ جو ایک تو ویورز ہوتا ہے جو سبسکرائبرز ڈیڈ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ڈیڈ سبسکرائبرز مطلب جو سبسکرائب کر دیتے ہیں لیکن وہ واج نہیں کرتے ویڈیوز جسرا لائف سبسکرائبر یہ ہوتا ہے کہ وہ ریگورر مجھے واج کرتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس مجھے لائے گا احسان لازمی دیجئے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل دیسیل ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیسیل ٹی وی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ کنہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے